ہلو اینڈ ولکم ٹو مائی ای لیسن میں ہوں آپ کا دوست اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ وی لک اپ کو ایف فارمولا کے ساتھ کیسے استعمال کرنا ہے یہ ایک ایڈوانس ویڈیو ہے جہاں پہ کہ آپ وی لک اپ کے ساتھ ایف فارمولا استعمال کرنا سیکھیں گے پچھلے ویڈیو میں میں نے سکھایا تھا کہ کیسے آپ پیورٹ ٹیبل کے ساتھ ایف فارمولا استعمال کر سکتے ہیں اگر نہیں دیکھا ہو تو ضرور دیکھئے گا بہت ہی ایڈوانس ویڈیو تھا ویسے ہی یہ ہے پیورٹ ٹیبل کے ساتھ ایف فارمولا کیسے استعمال کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے میں نے کنڈیشن کیا رکھی ہے کہ اگر ہم ایمپلائی کا نیم ڈالیں کہ اگر ہم سٹوڈنٹ کا نام ڈالیں یا اس کی آئیڈی ڈالیں اس کا رینک یہاں پہ آ جانا چاہیے تو یہ ایف فارمولے سے ڈیسائیڈ ہوگا کی وی لک اپ نمبر پہ لگے گا کی نام پہ لگے گا ٹھیک ہے کیونکہ ایف فارمولا آپ کو دو چیز کر کے دیتا ہے یس یا نو کے بدلے ہم نے ڈالنا ہے نام یا نمبر اور وی لک اپ سے ریزلٹ لیکی آنا ہے رینک کا کیسے لائیں گے آئیے میں بتاتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے ایک نارمل وی لک اپ لگانا دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ بہت جلدی سے اگر آپ نے وی لک اپ پوری طرح نہیں سیکھا ہے تو میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا اس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ وی لک اپ بہتر سے کیسے لگا دیں پھر بھی میں اس میں کور کر رہا ہوں یہاں پہ پہ پہلے وی لک اپ سیکھنے کے بعد ایف فارمولا کے ساتھ کیسے لگائیں گی وہ دیکھیں گے تو آئیے پہلے وی لک اپ لگانا سیکھتے ہیں اس کے بعد وی لک اپ کے ساتھ ایف کیسے لگائیں گے وہ سیکھتے ہیں اگر آپ نے وی لک اپ نہیں سیکھا ہے تو کوئی ایشو نہیں میں اس ویڈیو میں کور کر رہا ہوں اور ڈسکرپشن میں ایک لنک بھی ڈال رہا ہوں جس میں وی لک اپ کو اور بہتر طریقے سے کیسے استعمال کرتے ہیں وہ بھی میں نے سکھایا ہوا ہے یہ پیکٹس فائل بھی اویلیبل ہے ڈاؤنلوڈ کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے now وی لک اپ لگانے کے لیے کیا لکھتے ہیں ہم پہلے is equal to وی لک اپ look up value یہ نام ہم لک اپ کر رہے ہیں table array table array وہ جگہ ہوگی جہاں پہ یہ نام بھی ہوگا اور اس کا possible answer بھی ہوگا تو ہم اس پورے table کو select کر لیں گے بس دھیان یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آپ وی لک اپ لگانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ یہ جو data ہے یہ properly لکھا ہو تو ہم اس پورے table کو select کر لیں گے کاما دبائیں گے اب یہ پوچھ رہا ہے column index number اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ نے بولا کہ وی لک اپ میں ڈھونڈو اس نام کو اس table میں کہتا ہے تو بھائی میں یہاں پہ جا کے table میں نام کو ڈھونڈ لوں گا اور نام کو ڈھونڈنے کے بعد کیا کروں ہمیں کیا چاہیے rank تو ہم اس کو بتائیں گے rank کون سے column میں ہے تو نام جہاں پر ہے اگر وہ column number one ہے تو rank کا column number کیا ہوگا تین کیونکہ یہ ہو گیا ایک یہ دو اور یہ تین تو column number دے دیجئے تین اگر میں id ڈھونڈ رہا ہوتا تو column number کے بدلے میں کیا ڈالتا میں دو ٹھیک ہے اب میں نے کاما تبایا اور یہ پوچھ رہا ہے true یا approximate تو میں ڈالوں گا zero یعنی ki exact result چاہیے bracket close کیجئے enter دبا دیجئے دیکھئے anil کا rank آ گیا ایک ویسے یہاں پہ میں امن لکھ دیتا ہوں امن کا rank ہے d یہ we look up لگ گیا ہمارا اب میرے کو کیا کرنا ہے کہ بھائی یہاں پہ امن لکھا ہو چاہیے اس کی id لکھی اور we look up تب بھی کام کرے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم if formula استعمال کریں گے کیسے is equal to if اور یہ کیا کہہ رہا ہے logical test value if true value if false تو logical test میں میں ایک test ایسا کچھ لگاؤں گا جو کی چیک کرے گا کہ یہاں پہ نام لکھا ہے کی نمبر لکھا ہے اگر نام لکھا ہے تو value if true میں ایک we look up لگے گا اور اگر نمبر لکھا ہے تو value if false میں اگلا we look up لگے گا دو we look up لگ رہے ہوں گے یہاں پہ کیونکہ if ہے نا yes اور no تو اصلی game ہے یہاں پہ logical test سمجھنے کے لئے تو logical test کیا لگائیں ایک بڑا اچھا test ہے وہ ہے is text formula آپ is text formula لگا کے اس cell کو select کر دیجئے bracket کر دیجئے close یہ formula کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر یہاں پہ text ہے تو yes آ جائے گا اور اگر number ہے تو false آ جائے گا بڑیا ہے ہمارے لئے تو کاما لکھتے ہیں value of true یعنی کی اگر یہاں پہ text ہے تو کیا کرو بھائی we look up لگاؤ کونسا جو کی نام کے base پہ rank ڈھونڈ کے لائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں we look up look up value یہی نام کاما table array یہ رہا ہمارا کاما column index نمبر کیا ہوگا نام اگر پہلا ہے تو یہ دوسرا ہوا اور یہ تیسرا تو three کاما zero bracket close کاما اب دیکھیں value of false value of false میں کیا ہو جائے گا کہ پھر we look up لگائیں گے ایک اور ہم look up value واپس یہی والا cell دیکھیں یہاں پہ یہ cell ہے میں نے اس کو select کر دیا background میں جا کے کاما اب value of false یعنی کی یہاں پہ نام نو کے نمبر ہے تو table array ہمارا یہاں سے start ہوگا جہاں سے ہمارا id لکھی ہے یہ دھیان رکھنے والی چیز ہے کاما اور اب اگر یہ column number one ہے تو rank والا column کیا ہوگا کاما two کاما zero یعنی کی exact result چاہیے enter دبا دیجئے اوکے کر دیجئے امن کے لئے d آ رہا ہے اب اس کی id کیا ہے 100 1004 تو ابھی دیکھیں d آ گیا 1002 ڈالوں تو b آ گیا راہو لکھیں تو c آ گیا دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہم نے if formula کے ساتھ we look up استعمال کر رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو open کرتا ہوں میں نے if formula لگایا پھر is text formula لگایا کیونکہ وہ ہمارے لئے ایک logical text play کر رہا ہے اس کے base پہ yes اور no کا answer آ رہا ہے yes آ رہا ہے تو ایک we look up لگایا جو کی نام کے base پہ لگ رہا ہے اور دوسرا we look up no کے base پہ لگایا جو کی id کے base پہ چل رہا ہے ایک بار اور لگائیں is equal to we look up is equal to if formula logical test میں 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 نے use کرا is text formula اس میں نام لے لیتے ہیں یہ والا cell comma value of true تو پہلا we look up look up value یہی والا cell رہے گا ہمارا comma table array نام سے start ہو کے باقی سب select کر لیں comma 3 کیونکہ rank column number 3 میں ہے comma 0 یعنی exact result چاہیئے ایک اور comma value if false ایک اور look up لگاؤ اب look up value کیا ہوگی یہی والا cell جو background میں ہے جہا پہ کی نام یا id آئے گی comma table array اب ہمارا number سے start ہوگا comma 2 کیونکہ rank اس سے دوسرے column میں ہے comma 0 کیونکہ exact result چاہیئے دو بار close کیجئے enter the y answer آگیا 1 0 1 A among D دیکھا ہے آسان if formula کے ساتھ v look up کا استعمال کرنا well میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے اگر ہا تو ضرور لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے اور ویڈیوز بھی آپ کو ملتے رہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئی چیز کے ساتھ